گورجہ صاحب آپ بتائیے گا کہ جس وقت ہی ہم سب چیزیں لانچ کر رہے ہیں انفورشنٹلی پھوری دنیا میں ہماریاں کی بھی کیفیت ہے گوہ کہ ہماریاں پھر بھی قابو سبا نہیں گئی یہ جو کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن ہے یہ ہمیں کیا ہمیں کمپلیٹلی پیرلائز کر دے گی اس وقت جب تک یہ سیچویشن ریسٹور نہیں ہوتی گوہ کہ گورنمنٹ نے کنسٹرکشن کے حوالے سے کنسٹرکشن دے دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ ایکٹیوٹی کریں گری اسٹرکچر آپ بنائیں تو کتنا ایکیوبڈ ہے ہمارا یہ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے ہمیں آپ کی باتیں سن رہا تھا بڑی خوبصورت سب نئے باتیں کی آج اور میں نے پھر یہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے پاکستان کو سلام پیش کیا کہ پاکستان کی عوام میں خوشی پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام کو جو ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایکٹیوٹی واپس آ رہی ہے گری اسٹرکچر دو دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے علاو کیا تو میں آج ہی دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف ایکٹیوٹی جو انہوں نے علاو کیا کہ آپ ایکسٹرنلی جو باہر کا کام ہے آپ کرا سکتے ہیں اندر نہیں کرا سکتے ہیں تو میں ہر طرف آج دیکھ رہا تھا کہ کام جو ہے مزدور آنا شروع ہو گئے ہیں اور مزدور آ کے ایس او پی بھی فالو کر رہے ہیں ماس بھی پہلے میں ہیں انہوں نے اور وہ اپنے کام پہ آج سے شروع ہو گئے ہیں بٹ اس کو میں میکرو لیول میں کامران خان صاحب تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کچھ تھوڑی سی اکیل لیڈی صاحب نے کی اس کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ جو جی ڈی پی ہے ہمارا ہم کہتے ہیں تین سو بلین ڈالر ہے اگر صرف پچاس لاکھ روپے کا ایوریج گھر صرف دس لاکھ گھر بنے تو یہ پانچ سریلین روپے کا بنتا ہے جو کہ کوئی مشکل ٹارگٹ نہیں ہے پچاس اور یہ جو گھر ہے پچاس لاکھ والا وہ ہمارا افورڈبل ہاؤزنگ ہے وہ اگر بن گیا دس لاکھ تو یہ ہماری ایکانومی کا دس پرسنٹ جی ڈی پی کو ایڈ کرے گا تین سال میں اس کا مطلب ہے سالانہ تین پرسنٹ ہماری جی ڈی پی ایڈ ہوگی جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نیگٹیو ہوگی اگر یہ سیکٹر جو ہے اللہ تعالی حفاظت رکھے کرونا وائرس سے یہ سیکٹر چل پڑا صرف پانچ ٹریلین روپے کی انویسمنٹ جو بیس ٹریلین روپے میں کہہ رہا ہوں یہاں آگئی تو صرف تین پرسنٹ سالانہ جی ڈی پی توٹل دس پرسنٹ جی ڈی پی یہاں آ جائے گی اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک کروڑ روپے والا بھی دس لاکھ گھر آ جائے اگر وہ آ گیا تو دس ٹریلین اور آ جائے گا اگر یہ پندرہ ٹریلین بن گیا تو یہ تو آپ کی ایکانومی جو ہے وہ اس طرح بھاگے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ چھے ساڑھے چھے پرسنٹ جی ڈی پی کنسٹرکشن سے آئیڈ ہو سکتا ہے یقیناً آرے پرسنٹ یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ممکن ہے یہ جو ہمارے گوھر اجاز صاحب نے بات کی میں اس کے پس بس میں نے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہاؤسنگ فینینس ہے جو کنسٹرکشن کے لیے فینینس ہے جو موڈگیج فینینسنگ وغیرہ ہے وہ پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا ابھی حصہ نہیں ہے اس قصیب کی کوئی چیز یہاں پر آلماس وجود نہیں ہے ہمارے ہاں فور کلوشن لاؤز آ گیا ہے ہمارے ہاں یہ داکیمنٹیڈ کنسٹرکشن کا پیکیج آ گیا ہے یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو کتنی سپورٹ چاہیے اس پورے محول کو اس خواب کو جس کے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کو حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے بینکوں کی دیکھیں جو اس کے لیے انیبلنگ انوائرومنٹ کی ضرورت تھی وہ ابھی انیبلنگ انوائرومنٹ کیا جا رہا ہے آئی تنگ یہ صرف یہ ہے کہ صرف خالی پولیسی جو ہے وہ آپ کو کام نہیں دے گی کیونکہ آپ کے لیے ضروری ہے جس طرح یہ کہا گیا کہ اب یہ سارے جو ہے مارکٹ پارٹسپنٹس کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری آتی ہے ڈیولپرز پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے وہ محنت سے کام کریں وہ محنت سے کام کر کے یہ انیبلنگ انوائرومنٹ کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں آپ نے یہ بات پوچھی تھی کہ جو ہے وہ پچھلی ایمنیسٹیز آئی تھی اور اس ایمنیسٹی میں کیا چیز ہوگی کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ اٹریک کرے گی اور اس کو حسن بکشی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ یہ جو ایمنیسٹی ہے یہ بڑے پیسے والوں کا مقصود نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پہلے دفعہ لائف میں اپنا گھر جو ہے خریدیں گے اپنی دکان خریدیں گے اپنی آفس خریدیں گے ان کے پاس جائز پیسے ہیں ان کے پاس حساب کتاب کا جو ہے وہ انتظام نہیں تھا لہٰذا ان کو اس سے ایکزیمٹ کیا گیا کہ آپ کو جو ہے اپنی سیونگ کا حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا بھائی بھائی باپ بیٹے یہ سب مل کے جو ہے وہ گھر خریدتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ پوچھ گش نہیں ہوگی یہ پوچھ گش نہ ہو جانا یہ لاکھوں لوگوں کا اور کروڑوں لوگوں کی جو ہے کا مسئلہ ہے جو یہ اس میں حل ہوگا تو اس کی وجہ سے اور وہ سارا پیسہ ایک کنسٹرکٹیو کام میں لگے گا کنسٹرکٹیو کام میں لگے گا جو صحیح کہا گیا کہ دوکیومنٹیشن جو ہے اس میں بہت زیادہ یہ ہیلپ کرے گا تو اس میں آئی بلیو کہ یہ جو اس اس انوائرومنٹ میں جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ مسلسل اس کو مانیٹر کریں اور اس کے لیے انشور کریں کہ یہاں صحیح طریقے سے جو ہے اکنس سب میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ یہ پھر یہ جو پورا ہمارا سیکٹر ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے بیلڈنگ کٹرول آتھارٹی کراچی تک محدود نہیں ہے ایل ڈی اے میں بھی ہے سی ڈی اے میں بھی ہے یہ کرپشن کا ایک پہاڑ ہے ممبا ہے اور یہ جو ہے اب کیا اس زبردست پیکج میں یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ عربوں کے جو یہ رشوتیں ہیں یہ کھربوں میں مندل جائیں اور پھر یہ پورا جو اس کا فائدہ عوام تک پہنچنا ہے وہ نہ پہنچ سکے اس کو کرپشن سے شاید ہم آزاد تو کبھی نہیں کر سکتے اس پورے موحول کو کرپشن کی کمی کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ہم شور کہ عمران خان صاحب کرنا چاہیں گے ناب کو متحرک ہونا پڑے گا سی ڈی اے بیلڈنگ کٹرول آتھارٹیز اور ال ڈی اے وغیرہ کو ہونا پڑے گا یہ سنکی پنجاب کی حکومتوں کو ہونا پڑے گا کیسے ہم اس کو یقینی بنائیں کہ یہ جو فائدہ ہے اس کا آدھا فائدہ جو ہے یہ جو سیوک آتھارٹی کے حکام ہیں یہ نہ کھا جائیں یا جو رولنگ پولیٹیشنز ہیں وہ نہ کھا جائیں اسے دیکھیں اس پیکیج میں جو سب سے اچھی بات ہے کہ کرپشن کو کم ہونے میں مدد ملے گی وہ اس لیے ملے گی کہ جب فکس ٹیکس اسکیم آئے گی تو کرپشن کے آپ کے راستے بد ہو جائے گا دوسرا جو آپ نے کہا اپروول کے حوالے تھے تو یہ پہلے ہم نے پڑا بھی تھا ہے پیکیج میں تھا کہ فور ویک کے اندر اگر آپ کو اپروول نہیں ملتے تو وہ کوئی ایسی چیز انٹروڈیوز کر دیں گے کہ آپ اس کو اپروول لے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اگر اس ٹائپ کا بھی کوئی ڈیسیسن اس میں ہے تو ڈیفینیٹ فائدہ ہوگا جو سب سے برا فائدہ ہے اس پیکیج کے اندر میرے خالد سے ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا نیا پاکستان ہاؤزنگ اسکیم نیا پاکستان ہاؤزنگ اسکیم پہ سمال لوگوں کے لیے جو ٹیکس ریٹ ہے اس میں نائنٹی پرسن کا بینیفٹ دیا گیا ہے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں تھی اکروز دوات چھوٹے اور برہ سب کو ایک جیسے ہی ٹیکس دینا پڑتا تھا اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ اگر مورگیجز پروائیڈ کر دیتی ہے جو کہ گورنمنٹ نے کہا تھا تو آپ یقین کریں کہ جو دس ہزار پندرہ ہزار روپے میں قرائے پہ رہنے والے لوگ ہیں اب اپنا گھر حاصل کر سکیں گے اگر وہ بیس سال کی قسط بھر دیتے ہیں بارہ ہزار سے لے کے پندرہ ہزار روپے منتھ لی تو یہ بیس سال میں مکان کے مالک بن جائیں گے اور یہ جو سب سے بری بات ہے جو کام اس وقت نیا پاکستان ہاؤزنگ اسکیم سرو کرے گی وہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ سپیڈ سے کنسٹرکشن پروجیکٹ کمپلیٹ کرے گی اور جتنی آسانی آج کریئٹ ہو گئی ہیں تو اس آسانیوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ دس ہزار پندرہ ہزار روپے کے قرائے کے گھر میں جو رہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ مکان کے مالک بنیں گے دوسری جو مجھے سب سے اچھی چیز دیکھ رہی ہے اس وقت جو سچویسن ہے کہ لوگ سارے چارج ہوئے ہیں ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب آپ فکس انکم کی طرف جا نہیں سکتے ہیں اور دوسرا جو پی آئی بی کے ریٹ ہے وہ اس بڑی طرح گر چکے ہیں کہ اگر انٹرس ریٹ یہاں سے پندرہ بیس دن میں کم نہیں بھی ہوتا تو پی آئی بی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب انٹرس ریٹ بڑھنے کے چانس قتم ہے اب یہاں سے انٹرس ریٹ نے گرنا ہے اور ہماری مونیٹری پالیسی سیکنڈ مائی کو آنی ہے اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے تو یہ جو پی آئی بی خود انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فردر انٹرس ریٹ گریں گے اور جو انٹرس ریٹ گرتے ہیں تو جائری بات ہے یہ آپ کی لیوریج انڈیسٹری کے لیے بہت پوزیٹیو ہے اور یہ جو مورگیجز لے رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے تو میرا یہ خیال ہے جی مدسس صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پوری جو ہم پوری بات کر رہے ہیں وہ ہنچ کرتی ہے ایک دفتر میں جہاں پر ان پروجیکس کی اپروول ہوگی وہ ہے کرپشن کا بہت بڑا منبا وہ جو افسر وہاں بیٹھا ہے جس کے پولیٹیکل ماسٹرز ہیں چاہے وہ کراچی میں ہیں چاہے وہ لاہور میں ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں وہ جب چاہے اس پورے فلسفے کو اس کو مسمار کر سکتے ہیں وہ پروجیکس کو روک لیں اس ہاتھ پیسے دو اس ہاتھ دو اور یہ نہیں کرو اور وہ نہیں کرو اس کا کوئی جواب ڈھونڈا ہے آپ آپ کو نظر آتا ہے اس پیکج کے اندر اس کا جواب جی کامران صاحب آپ نے بالکل صحیح طرف توجہ دلائی ہے پرائیم نیسٹر نے جب اپنا کنسٹرکشن پیپر ویجن دیا تو ان کا یہی سب سے پہلا سوال تھا کہ یہاں پر جو مختلف ادارے ہیں ان کے اپروول کا میکنزم بہت مشکل ہے اس کے اندر بہت ساری ہرڈلز ہیں تو انہوں نے اپنے ویجن کے مطابق یہ حکم دیا کہ اس کو آسان کیا جائے اس لیے تمام صوبوں کے ساتھ ان کنسلٹیشن گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے اور چند دنوں میں آپ اس کو بھی سن لیں گے کہ وہ اپروول پروسیس کو بہت ایزی کر رہے ہیں اور اس کو تیس دن تک لا رہے ہیں اور اس کے لیے ون ونڈو آپریشن بنا رہے ہیں اور آن لائن پورٹل لے کے آ رہے ہیں تاکہ کہیں پہ بھی کسی بیلڈر کسی ڈویلپر کو جب وہ اپلیکیشن فائل کرے تو اس کو پرابلمز نہ آئیں اور اپروول پروسیس جو ہے وہ تمام اداروں کے ساتھ جن کے اندرسیز لینے ہوتے ہیں اور جن کا سارا سلسلہ کرنا ہوتا ہے وہ بیلڈنگ میپ اپروولنگ اتھارٹی ہی اس کو سارے ڈیل کرے گی تو یہ ایز آب بیزنس کریئٹ کیے بغیر اوبیسلی کنسٹرکشن کا کام نہیں کیا جا سکتا یہ وہ جگہ ہے کہ ہم اتنی لمبی بات کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے لیکن جب یہ بیلڈر کٹرول اتھارٹی میں جائے گا ال ڈی اے میں جائے گا ایسی ڈی اے میں جائے گا وہ اس کا گلہ گھوٹ دے گا اور پھر سارے کام جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے گوری جاتھ صاحب جو اخیل بھائی نے بات کی بہت امپورٹن کے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت جو ہے یہ اب پاکستان میں ایک ایک چھتری کے تحت جس کے لیے پرائم نیسٹر نے پہلی تیس ارب روپے اس کی سیڈ منی ان کو دے دی ہے اس کا کیا پروسپیکٹس آپ دیکھتے ہیں آپ جیسے بلڈرز جو آپ نے ماشاءاللہ شہر تعمیر کیا ہے آپ جیسے لوگ انکاریجڈ ہوں گے کہ یہ چھوٹے مکان بنائیں تاکہ پاکستانیوں کو بھی پہنچے اور وہ ایک بزنس ڈیل بھی ہو خان صاحب میں کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب اس کے پیچھے جو ہے وہ اٹھارہ مہینے سے ہیں انہوں نے ایک لیفٹن جنرل ہمارے ایڈیٹان جنرل تھے بہت سمجھدار اور قابل جنرل حیدر صاحب آپ کے پروگرام پہ بھی آئیں انہوں نے انور علی حیدر صاحب جنرل صاحب کو جو ہے اس کا چیئرمن بنایا اور یہاں میں ایک اور ایڈ کرتا جاؤں آپ نے جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کی بھی بات کی یہاں الڈی اے پہ ایک سیویلین جنرل بھی ہم اس کو کہتے ہیں اسم عمران یہاں پہ ڈال دیا تو وہ جو اسم عمران صاحب ہیں وہ اسم منیر صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے پچھلے اٹھارہ مہینے میں میرے خیال میں کوئی دھائی سو میٹنگز کی ہیں آباد کے ساتھ اور انہوں نے بلڈنگ ریگولیشنز بنائے ہیں پرائیویٹ ہاؤزنگ سسائیٹی رولز بنائے ہیں لینڈ یوز رولز بنائے ہیں جو کہ سب اب کیابنٹ میں جا رہے ہیں اپروول کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر وہ رولز ایمپلیمنٹ ہو گئے تو جو آپ نے بات کیا کیونکہ ساری بات کو ہم ختم وہاں کر رہے ہیں کہ دسمبر تک ہم نے بلڈنگ چرو کرنی گوھر صاحب یہ دیکھے نا یہ ہمیں ایسا ممران تو ہر پھر جگہ چاہیے نا لاہور میں اگر یہ ماشاءاللہ بڑی زبدت سے آپ نے بات کی ہو رہی ہے ایسا ہمیں کراچی بھی چاہیے اسلامباد بھی چاہیے ہمیں دوسرے شہروں بھی چاہیے نا پھر ایک ایسا ایسا ممران جو کہ پھر اس پورے ماحول کو نیا جنم دے ایک نیا منظور کاکہ ایک کوئی اور تو خان صاحب ایک ایسا ڈاکومنٹ بن گیا ہے اس جو ہے ایسا ممران نے پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پہ دس ممبر آباد کے انوالو رہے ہیں ایک ایسا خاکہ بن گیا ہے جس کے اندر پورے لوگ اٹھارہ مہینے انوالو رہے ہیں جی مگر گوھر صاحب میرے سوال کا جواب وہ خاکہ پورا پاکستان ایڈاپٹ کر سکے گا انشاءاللہ جی مگر آرے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں گوھر صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جو کانسپٹ ہے جس کے ذریعے پرائیم نیسٹ نے تی سارا روپے ابھی سیڈ منی بھی دیئے ہیں جس میں دراصل لاکھوں گھر بننے ہیں اور ہر پاکستانی کی جو بچارہ متوسط طبقے کا نشل طبقے کا پاکستانی وہ گھر کا خواب پورا ہو سکتا ہے یہ کتنی ڈوابل سکیم ہے اور آپ جیسے بلدرز اور دوسرے بلدرز عقیل بھائی جیسے گوھر جاست آپ جیسے وہ کتنا انکریج ان کے لیے کتنا اس میں انکریجمنٹ ہے ان کو سب کو جو ہے وہ بلانا پڑے گا پرامیسٹ صاحب کو اور ان سب کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا اور ان سے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ جو نورمل اپنا کام کرتے ہیں وہ تو آپ ضرور رکھیں اس کے لیے ہم نے آپ کو کافی سہولیات دی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ جو نیا پاکستان کے سلسلے میں بھی ایک جو ہے وہ سیگمنٹ اپنے بزنس میں جو ہے وہ شامل کریں اور اس کے لیے دیفنیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز رکھی گئی ہے جیسے اس میں ٹیکس کی ایگزمشن جو ہے وہ زیادہ دی گئی ہے کہ فکس ٹیکس جو ہے وہ صرف دس پرسنٹ لگے گا نائنٹی پرسنٹ کم ہوگا تو دیفنیٹلی آلٹی میٹلی جو اس کے بائرز ہیں ان تک یہ بینیفٹ جو ہے وہ آہ پہنچے گا تو مجھے میں یہ کہوں گا ان سب باتوں میں کہ دیکھئے یہ ایک پش تیار کی گئی ہے اچھا آہ جو ہے ہائی سکورنگ میچ کے لیے لیکن پلیئرز کو جو ہے وہ کھیلنا پڑے گا پلیئرز جو بھی اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں ریگولٹری آتھورٹیز ہیں ٹیکس آتھورٹیز ہیں ڈیولپرز ہیں بیلڈرز ہیں یہ سب کو کانٹریکٹرز ہیں ان سب کو جو ہے وہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو اس کے نتائج جو ہے وہ حاصل ہوں گے یہ صرف یہ ہے کہ یہ خالی صحیح ہے آپ بتائیے گا کہ ہمارے بیلڈرز جو ہے یہ جن قسم کے منافعوں میں کھیلتے ہیں وہ بہت ہی مینگنیفیسٹ منافع ہوتے ہیں پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ دیر سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ کی بات کرتے ہیں جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو کہ ہر پاکستانی کو جس سے فائدہ ہونا چاہیے اور جو کہ پھر اصل انقلاب بپا کرے گا اس میں اس کو کیسے اٹریکٹیو بنائیں گے جنرل صاحب جنرل حیدر صاحب پرائی منسٹر کہ پھر اس میں ویسی ہی اس انداز سے کام ہو جو کہ پھر پاکستان کی تقدیر بدلے میرا اپنا خیال ہے اس پر کام ہو چکا ہے اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آٹھ سو پچاس اسکوئر فٹ کا اگر مقام کوئی آدمی خریدنا چاہے تو دس پرسنٹ مقام دے کے باقی پچیس سال یا بیس سال کی دس یا بارہ ہزار روپے کی کس دے کے وہ پچیس سال کے بعد مقام کا مالک بن سکتا ہے اور اس مقام کی میکسیمم اگر آپ انٹرس ملا کے بھی کوسٹ لیں گے تو پچیس لاکھ اور تیس لاکھ کے بیچ میں ہوگی اور پچیس تیس لاکھ کے بیچ میں ہونے والی اور منتھلی اگر وہ بارہ ہزار روپے دیتا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس بندے کو جو قرائے وہ دے کے مقام میں رہ رہا ہے اس کو قرائے کا پیسے صرف قسطے دینی ہے بینکوں کو اور وہ مقام کا مالک مجھے گا مکان کا قبضہ اس کو دو سال میں مل جائے گا اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ایسے بہت سارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں یہ آرڈیننس کے بعد آنے والے دنوں میں سب سے پہلے جو گیٹ سے یہ پروجیکٹ نکلیں گے اور اس کے اوپر کام شروع ہوگا اور یہی بنیاد بنے گی پاکستان کی انڈسٹری کو پرموٹ کر دے گا حضر بفشی صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کے بلڈرز وغیرہ تو آپ تو بہت زیادہ عاشنا ہے اس پورے کام سے اس میں آپ کو اپنی کمیونٹی کے اندر بلڈرز میں ڈیویلپرز میں کوئی انٹرسٹ نظر آ رہا ہے سگنیفیکنٹ انٹرسٹ ہے جی بہت پوزیٹیو انٹرسٹ ہے اور ہر آدمی منٹلی تیار ہے کہ جیسے ہی یہ تھوڑا سا وائرس کا سلسلہ کم ہو اس میں کام کریں میں کامران خان صاحب اس میں ایک بات شیئر کروں نیا پاکستان کی جو آپ نے کی دیکھیں انہوں نے بہت ہی اچھا پیپر بنایا ہے اگر میں اپنا پروجیکٹ نیا پاکستان میں لے جانا چاہتا ہوں تو مجھے اس میں تیس سے پیتیس پرسنڈ افورڈیبل ہاؤزنگ ڈالنی پڑے گی اور نیا پاکستان مجھے اپروول کرا کے دے گی اور وہاں کلائنٹس کو تقریباً چار سے پانچ پرسنڈ پر لون ملے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نیا پاکستان کی زمین میں ہی وہ پروجیکٹ کیا جائے کوئی بھی آدمی اپنا پروجیکٹ بھی زمین اس میں لے جا سکتا ہے بشرتی ہے تیس سے چالیس پرسنڈ اس میں لوگ اور ڈالے تو یہ ایک بہت اچھا ایوین ہوئے اور لوگوں کو انکاریج کرے گا جس میں آپ کا وہ سوال کا جواب بھی مل گیا کہ تمام ایجنسی سے اپروول بھی ویدن ون منت نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ آثورٹی کروا کے دیں گی تو یہ 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 جو ہے ہر جگہ جہاں جہاں یہ پروجیکٹ بنیں گے سر وہاں افورڈبل ہاؤزنگ بھی ساتھ ساتھ بنتی جائے گی ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات ہمارے ہمارے لوگ چکے اس پیکچ سے چھ مہینے سال سے ہم سب اس پر کام کر رہے تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ everybody is geared up اور اب ہماری آنکھیں سندھ بیلڈنگ کنٹرول اور سندھ کے چیف منسٹر صاحب پہ ہیں کہ وہ یہاں پر بھی اسی قسم کی ایک energy لے کے آئے اور approval process آسان کریں تاکہ سندھ انشاءاللہ تعالی یہ housing and construction multi-story especially اس میں lead کریں بہت بہت شکریہ جناب حسن مقشید جناب عقیل کریم ڈیڈی جناب عارف عبیو گہور عجاز صاحب اور مدسر خالد صاحب پاکستان کی یہ پاکستان کے معیشت کے لیے کاروبار کے لیے آج جو محول بنا ہے جس کے ہم نے آپ کو ثبوت پیش کیا ہے یہ پاکستان کے لیے پھر ہم کہیں گے game changer ہے جس میں construction package ہے اس کے علاوہ ہمارا جو interest rate کم ہوا ہے پورا محول جو ہے وہ بن گیا ہے اور اب اللہ کے فضل و کرم سے اس کی حمایت شامل رہی تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے بہت اس کے لیے محنت کی ہے ہمیں recognize کرنا پڑے گا پرائم نیسٹر عمران خان نے اس لیے دیر پہنے دو سال سے جب سے ان کی حکومت آئی ان تمام چیزوں کے لیے وہ دن رات کام کر رہے تھے اور یقیناً وہ بہت کام کیا اور جس کا کہ اب واقعیدہ پھل مل سکتا ہے پوری قوم کو اور اس میں بہت important پس منظر میں کردار عددہ کیا ہے فاجہ پاکستان جو مسلسل کردار عددہ کرتی ہے سامنے نظر نہیں آتا شیف آفارم جنرل قبر جاوید باجوا کا اس سلسلے میں بہت ہی قلیدی کردار رہا ہے جو آج ہم اتنا خوبصورت بحول دیکھتے نظر آ رہے ہیں جس کا آج ہم تقریباً جشن منا رہے ہیں اور اور یہ جو construction package ہے اس حوالے سے ایک اور بہت important کام دن رات کام کیا ہے اس لیے ایک سال کے دوران لیفٹرین جنرل ریٹائرڈ انور ری حیدر نے جو کہ چیمن ہے نیا پاکستان housing authority کے اور اس شخصیت نے بھی جس انداز سے کام کیا جو لوگ حکومت میں ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ انتھک محنت کی ایک انمول مثال ہے اس کے ساتھ